ناظرین آدھاب 24 جون 2021 مطابق بارہ زیقادہ کے عادنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے عادنامہ میں شاہ اہم خبریں اس طرح ہیں ملک میں چل رہے ہیں کورونا ٹیگا کاری مہم کا دوران ایمز کے ڈیریکٹر ڈاکٹر رندیب گلیریہ نے آج بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ 18 سال کے بچوں پر دیسی ویکسین کا ٹرائل جاری ہے جو کہ ستمبر یا اکتوبر تک ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس جیٹا جائے گا اس کے بعد ہی اس کا اپروول مل سکتا ہے تب بھارت کی ویکسین بھی بچوں میں لگ سکتی ہے انہوں نے کہا کہ بچوں میں کورونا کی بیماری بہت ہلکی ہوتی ہے ہمیں سب سے پہلے بزرگوں اور جنہیں پہلے سے کئی بیماری ہے انہیں ویکسین لگانا چاہیے حالانکہ بچوں کے لیے امریکی فائزر ویکسین کو ایپ ڈی اے اپروول مل چکا ہے اور اس ویکسین کو بھارت میں آنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے انہوں نے کہا جولائی کے آخری ہفتے سے بارہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو ویکسین لگائی جا سکتی ہے علاباد ہائی کوروڈ نے بارہ بنکی مسجد انہدام کیس میں مخالف فارٹیوں کو نوٹس جاری کر کے تین ہفتوں میں جواب داخل کرنے کا حکم دیا ہے ظلہ بارہ بنکی مسجد انہدام کیس میں علاباد ہائی کوروڈ نے کہا کہ پیٹیشنر کی جارب سے پیش کی گئی تمام باتیں خاص طور پر جس طرح سے مسجد کو منہدم کیا گیا اور افسران کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی ان باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے کوروڈ نے مخالف فارٹیوں کو نوٹس جاری کر کے تین ہفتوں میں جواب داخل کرنے کا حکم دیا علاباد ہائی کوروڈ نے اتفردیش حکومت کو ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا کہ ریاست میں دوہزار گیارہ کے بعد تعمیر کردہ غیر قانونی مذہبی مقامات کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے اور دوہزار گیارہ کے پہلے کی تعمیرات کو منتظمین کسی دوسری جنہاں پر منتقل کر کے تعمیر کرائے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بارہ بنکی زلہ انتظامیہ کے جانب سے تحسین رام سنہی گھاٹ کے احاطے میں واقع قدیم مسجد کو منہدم کر دیا گیا تھا اور اس کا ملبعہ مختلف دریاؤں میں بہا دیا گیا جنب کشمیر کے راجوری زلہ میں ایک بیس سالہ نوجوان اجازدار کو کچھ نامعلوم افراد نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ اپنی بحث لے کر جا رہے تھے جنب کشمیر کے سابع وزیرالہ محبوبہ مفتی نے کنبے کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے ایل جی منو سنہ سے قصورواروں کو سخت سزا دلانے کا مطالبہ کیا ہے محبوبہ مفتی نے ٹویٹر پر لکھا یہ جان کر دن دہل گیا کہ راجوری میں ایک بیس سالہ نوجوان کو گو رکشکوں نے پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا نوجوان نے اپنے پیچھے مفلوج والد والدہ اور تین بہنوں کو چھوڑا ہے بتا دے کہ جنب کشمیر میں ماضی کے طرح کے معاملوں کے ابھی سماعت بھی نہیں کی گئی ہے ایک اور خبر کے مطابق سیاسی میدان اپنی سٹریٹیجی کے لیے مشہور پشاند کشور نے آج ایک بار پھر انسی پی سربراہ شرط پوار سے ملاقات کی پنہ دلوں کے اندر یہ دونوں کے درمیان تیسری ملاقات ہے جس کی وجہ سے سیاسی حلقوں میں حل چل کافی بڑھ گئی ہے یہاں قابل غورب بات یہ ہے کہ ایک دل قبلی آٹ اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران شرط پوار کی رہائجگہ پر جمع ہوئے تھے اور انہوں نے کئی اہم اشیوز پر تبادل خیال کیا تھا پرشاند تو پوار کے درمیان تازہ ملاقات کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ ان کی میٹنگ تقریبا ایک گھنٹے تک چلی ذرائع کے مطابق پوار کے دہلی واقعہ رہائش پر پرشاند کشور نے ان سے بند کمرے میں ملاقات کی پوار کے ساتھ لگاتار ہو رہے پرشاند کشور کی میٹنگ میں بی جی پی کے خلاف تیسرا محاص کھوا کیا جانے کی قیاس آرائیوں کو ہوا دے دی ہے پوار نے منگل کو دہلی میں اپنے رہائش پر آٹ اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کی تھی اور ان میں ترمیل کانگریس، سماجبادی پارٹی، عام آدمی پارٹی، راشتہ لوگ دل اور باہیا محاص پارٹی شامل تھی اب اتنامہ میں شاعر زلے کی خبروں میں امام علی رضا علیہ السلام تیسری صدی حجری میں مذہب امامیہ کے مجدد تھے امام علی رضا علیہ السلام علم آل محمد تھے امام رضا دامین آہو تھے یعنی ایک مرتبہ آپ نے ایک شکار کی ہوئی ہرنی کے فریاد پر اس کی زمانت لی تو اس وحشی جانور نے بھی اپنی وحشیانہ آزتیں ترک کرنی اور امام رضا کے حکم کی تعمیل کو ذریعہ نجات و آزادی قرار دیا ان خیالات کا اظہار خطیب اہل بیت حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سید قاظم مہدی عرود جونپوری نے پرغمبر اسلام کے آٹھویں واری سجانشین شاہ خراسان حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو یوم ولادت باسعادف کی مناسبت سے مبارک پر میں منقضہ محفل نور میں خطاب کے دوران کیا اس کے بعد مقامی و بیرونی شورا اکرام غلام پنجتن مبارک پوری غمخار بی نوری سید محمد مبارک پوری شبیہ گوپال پوری چندن فیضابادی ساغر بنارسی سحیل بستبی وغیرہ نے بارگاہ رسالت و امامت میں منظور نظرانہ عقیدت پیش کیا پرغم کو آغاز مولانا حیدر ابباس نے تلاوت کلام پاک سے کیا اور نظامت کے فرائض شوائب نوگانوی نے بہت سے خوبی انجام دیئے دارو علوم دیوبند کی مجلس شورا کے اہم ربن اور ممبر پارلیمند مولانا بدر الدین عجمن نے دارو علوم دیوبند کے مجلس عاملہ کے اجلاعات میں شرکت کرنے کے بعد کہا کہ اس وقت ملک کی صورتحال کافی تشویشناک ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس سے ہمارا اتحاد ہے لیکن آسام اسمیلی الیکشن میں کچھ ایسی غلطیاں ہوئیں جس کے سبب نتیجے ہماری منشاہ کے مطابق نہیں آئے انہوں نے ناراض کی ریجار کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس سے کچھ لیڈران بشمول پر موت کرشنم ہمارے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اگر بیان دینے والے آسام جا کر کانگریس کے سیٹوں میں ادافہ کرتے تو ہم ان کی قدر کرتے ہمارے طرف سے کانگریس سے آگے بھی اتحاد جاری رہے گا انہوں نے مسلمانوں سے بھی اپیل کی کہ وہ اتحاد و اتفاق میں یقین رکھتے ہوئے اپنی صفوں کے انتشار کو ختم کریں اور سیکل اور طاقتوں کو مضبوط بنانے میں تعاون کریں خضر دستور قدیم امثال بھی ایک محفل مقاصدہ بسیسلہ ولادت باسعادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام عزا خانہ محمد یوسف محلہ منڈی چوب میں زیر احتمام حضرت شاہ ولایت ایڈوکیشنل گروپ امروحہ آر لائن منقب ہوئی جس کی صدارت مولانا کا اثر عباس نے کی زینت محصد مولانا شہداب حیدر وسیم حیدر پروفیسر ڈاکٹر ناشر نقوی ڈاکٹر چندن نقوی رہے سلاوت کلام پاک مولانا انظار نواز نے کی نات عزوان امروحوی نے پیش کی نظامت ڈاکٹر لاغلے رہبر نے کی اس اتاہی تقریب میں مولانا شہداب حیدر نے امام علی رضا علیہ السلام کی صیرت بیان کی ان شورت اکرام نے کلام پیش کیا ان میں پروفیسر ڈاکٹر ناشر نقوی شان حیدر بے باگ حسن امام حسن ڈاکٹر لاغلے رہبر لیاقت امروحوی ڈاکٹر مبارک امروحوی افضال امروحوی اشرف فراد قسیم رفی روزان امروحوی عصد ابباس نواز شرسلی زید امروحوی ہمائیو حیدر امروحوی زیا قاظمی نازم امروحوی کمال امروحوی اور فراد ارشی کے اسمائے گرامی شامل ہیں آپ پارٹی کے اہداران نے اس ڈی ایم سنبھل کے توسط سے ڈی ایم کے نام ایک مکتوب ارسال کیا ہے جس میں بجلی چکنگ کرنے والے شعبے کی منمانی کی طرح توجہ مقدور کرائی گئی ہے زلاسہدہ کاشف خان کی قیادت میں ایک وقت نے آج ایس ڈی ایم ریپیندر یادوں سے ملاقات کی اور انہیں ڈی ایم سنجی ارنجن کے نام مکتوب پیش کیا جس میں کہا گیا ہے کہ 22 جون 2021 کو ویجلنز ٹیم کے ذریعے بجلی چکنگ کی اور اچانک گھر میں گھس کر اہل خانہ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اہل خانہ کے الزام ہے کہ چکنگ کرنے والی ٹیم نے بزرگ فیضہ حسین کے ساتھ دھکہ مکی کی جس سے وہ گر گئے اور موقع پر ہی ان کی ہارڈ اٹیک سے بہت ہو گئی بعد میں ٹیم کے عراقین وہاں سے بھاگ نکلے مکتوب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میک میں کے جانب سے اہل خانہ کو مالی امداد دی جائے ساتھ ہی چکنگ کرنے والی ٹیم کا وقت مقرر کیا جائے اور انہیں اصول و ضابطے کے مطابق کام کرنے کی ہدایات بھی دی جائیں ورنہ آزاد پیرا میڈیکل کالیج جیوبند کے ڈاکٹروں کی ٹیموں نے کالیج کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد یونس صدیقی قاسمی اور آل انڈیا یونانی طبی کامرز کے صوبائی یوت ونگ صدر ڈاکٹر طیب انجم کی سربراہی میں علاقہ کے مختلف گاؤں میں گھر گھر پہنچ کر مریضوں کا علاج کیا اور انہیں مفت دوائیں دی اس موقع پر ڈاکٹر یونس صدیقی نے کہا کہ کچھ لوگ سماج میں افواہ اور غلط فہمی پھیلا رہے ہیں جو آج کے دور کے مطابق بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ ٹیقہ لگنے سے کسی کی جان نہیں جاتی ڈاکٹر طیب انجم نے تمام لوگوں سے کرونا ٹیقہ لگوانے کے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وبائی مرض کرونا سے واحد بچاؤ اور تدبیر ٹیقہ کاری ہی ہے لوگوں کو بغیر تفریق اور خوف سے پاک ہو کر اس مہم سے جڑ کر اپنے اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹیقہ ضرور لگوانا چاہیے اترپدیش میں گزشتہ چوبیت گھنٹوں میں بدھ کو کرونا وائرس کے دو سو آٹھ نئے معاملے ریکارڈ کیے گئے ریاست میں کرونا ریکاوری کے شرح فیلحال اٹھان نبے پوائنٹ پانچ فیصدی پہنچ گئی ہے جبکہ پازیٹیو شرح ایک پوائنٹ زیو فیصدی ہے ابھی تک ریاست میں گزشتہ چوبیت گھنٹوں میں دو لاکھ انہتر ہزار چار سو بہتر نمونوں کی جانچ کے ساتھ کل پانچ کروہ انسٹھ لاکھ دن نبے ہزار آٹھ سو چالیس نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے ریاست کے ایڈیسل چیف سیکرٹی اطلاعات نونیس سہگن نے بدھ کو کہا کہ ریاست میں کرونا ٹیکہ کاری پوری تیزہ تاری کے ساتھ جاری ہے محجون کے لیے اتر پردیش نے ایک کروہ ٹیکہ کاری کا حدث تیہ کیا ہے جس میں سے ابھی تک نوازی لاکھ کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہیں ایک ہی جن سے شروع ہونے والی ٹیکہ کاری محمد جو نشانہ تیہ کیا گیا تھا اس کے مطابق ابھی تک چھے لاکھ زیادہ ویکسین لگائی جا چکی ہیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جامعہ امامیہ میں آن لائن جلسے سیرت و جشن مسارت منقض ہوا مولانا سید صدر عباس نے تلاوت قرآن کریم سے جلسے کا آغاز کیا بعدہو مولانا بلال مندرہ پالوی اور جناب سیف عباس نے بارگاہ امام میں منظوم نظرانے عقیقت پیش کیا مولانا سید علی محضر قرد نقوی نے بہنوان جامعہ امامیہ کی خدمات کا جائزہ مقالہ پیش کیا مولانا سید محمد راہم نے بیان کیا اس لی جانب امام علی رضا علیہ السلام لوگوں کی ہدایہ فرماتے ان کے سوالات و شبہات کے جواب دیتے جس سے صاحبان ایمان خیزیاب ہوتے مولانا سید ممتاز جعفر نقوی صاحب مربی اعلا جامعہ امامیہ نے بیان کیا کہ جب مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کا مدینے سے بلا کر حکومت کی پیشکش کی جسے آپ نے قبول نہیں کیا تو اس نے ولایت احضی قبول کرنے پر مجبور کیا تو امام علیہ السلام نے حکومتی امور میں دخل و اندازی نہ کرنے کی شرط کے ساتھ اسے قبول فرما لیا ولایت احضی سے مامون کا مقصد تھا کہ وہ امام پر نظر رکھے لوگوں سے آپ کے رابطے ختم کر دے علویوں کے قیام کو روخ سکے اور امام موسیٰ قازم علیہ السلام کے مضبوبانہ شہادت کے اثرات کو کم کر سکے لیکن جب اسے فیس لیکچر کا احتمام کیا گیا مہمان اسپیکر ڈاکٹر روپالی مرزا نے شرکت کی اور اپنے لیکچر میں ہنرمند مواصلات کے ذریعے سیکھنے کی کوشش پر زور دیا کالیج کی پیسپل میسیس سیما آقل نے اپنے خطاب میں مواصل مواصلات کی اہمیت اور اس کی مناسبت پر روکھنی جالی اس کے بعد سوالات کا موقع فالبات تو دیا گیا جہاں فالبات نے مہمان اسپیکر کے سامنے مختلف قسم کے سوالات اٹھائے ڈاکٹر رائشہ وارسی ڈاکٹر نائلہ احمد سہیل ڈاکٹر شازیہ خاتون کے ساتھ محترمہ ارچنا گول اور محترمہ صدف بانو نے بطور ٹیم کامیابی سے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہر سال ڈاکٹر بی آر ایرم بیٹکر فانڈیشن کے ذریعے ہندوستان کی کچھ شخصیتوں کو مختلف علاقوں سے منتخب کر کے ان کو اوارڈ سے نوازا جاتا ہے ان سال تیس جون کو اوارڈ سریمنی کا انعقاد ورچول کیا گیا اوارڈ کامیٹی میں تقریباً بیس شخصیتوں کو مختلف زمرے میں الگ الگ ریاستوں سے نامزد کیا اور اوارڈ سے نوازا اتر پردے سے ڈاکٹر زیدی کو سماجی خدمات کے لیے نوازا گیا ڈاکٹر زیدی بجیستہ دو دہائی سے سماجی خدمات کر رہی ہیں انہوں نے ہیوون رائس پائدہ ترقیاتی احداث اور غریبوں کے خدمت میں اپنی زندگی گزاری ہے وہ ایک جانی معنی ماہر تعلیم بھی ہیں اور سنڈ جیوئیس کارنونٹ اسکول کی بانی بھی ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام کی یوم بلادت کے موقع پر آج ادارہ مقصد حسینی کشمیری محلہ لکھنو کی جانب سے ایک محفل مقاصدہ کا انقاض کیا گیا شام پار بجے محجد قدم رسول میں محفل کا آغاز ہوا محفل کی ابتداء تلاوت کلام پاک سے ہوئی اس کے بعد شورہ اکرام نے مدح امام رضا علیہ السلام میں نظرانہ عقیدت پیش کیا آخر میں ادارہ مقصد حسینی کے صدر علی جناب موضانہ سید رضا حسین رضوی نے امام رضا علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی پیغامات کو مومنین تک پہنچایا مولانا نے اپنے بیان میں کہا کہ امام کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں سے تعلقات بنائے رکھیں کسی سے قطع تعلق نہ کریں اگرچہ سامنے والے قطع تعلق کر لے آپ صرف سلام دعا کی حد تک ہی اس سے رابطہ ضرور رکھیں اگر وہ سلام اگر وہ جواب نہیں دے گا تو اللہ کے فرشتے تو ضرور جواب دیں گے محفیل میں مکاتب کے بچے بھی شامل تھے مولانا نے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بچوں کو اپنے والدین استاد اور بزرگوں کا احترام کننا چاہئے انہیں اخلاقی بلندیوں پر پہنچنا ہوگا کیونکہ آج کے بچے کل کے مستقبل ہیں ادارے کے جانب سے دسترخان امام رضا علیہ السلام کا بھی احترام تھا عوض نامہ کے جہاں نونہ صفحے پر شائع ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ایک زبزد دھماکہ ہوا ہے حکام بکہ کہنا ہے کہ دھماکے میں اب تک تین افراد جا بہا اور سترہ زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے زخمیوں میں سے پانچ کی حالت ناظر بتائی جاتی ہے پھر شائع کا کہنا ہے کہ دھماکے سے تین گاڑیاں اور تین مٹساکلیں مکمل طور پر اور ایک نشہ جزوی طور پر تباہ ہوا وزیرالہ پنجاب صدر عثمان بزدان نے جوہر ٹاؤن میں دھماکے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انسپیکٹر جنرل پولیس سے ریپورٹ طلب کی ہے ایران کے چیف الیکشن کمیشنر جمال عرف نے بدھ کو اسلامی جمہورجہ ایران کے تیرہی صدارتی انتخابات کے نتائج کی مکمل تفصیلات کا اعلان کیا انہوں نے حالیہ صدارتی انتخابات یا باقی بچے اکیان نوے بیلٹ باس کے ووٹوں کے عدد و شمار موصول ہونے کے بعد صدارتی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی اور نتائج مکمل ہونے کی اطلاع دی اور ایران کے تیرہی صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صدارتی انتخاب میں مجموعی طور پر کل دو کروڑ نواسی لاکھ نواسی ہزار پانس سو انتیس افراد نے پولنگ بوچ پر پہنچ کر ووٹ ڈالنے کے لئے پرچی کٹوائی دو کروڑ ستارسی لاکھ پچاس ہزار سات سو چھتیس افراد نے اپنے ووٹ کاش کیے جن میں ایک لاکھ دو سو اکتیس ووٹ کائنسل بھی ہوئے ایران کا چیف الیچن کمیشن نے کہا کہ صدارتی انتخاب سے متعلق قوانین کی اکتیسیں شک کی دفعہ آٹھ کے مطابق ووٹوں کی گنٹی کے مکمل نتائج نگرہ کانسل کو بھیج دیے گئے ہیں اور قانون کی اس شک کے مطابق ہی انتخابات کے نتائج کی حتمی تصدیق کرنا نگرہ کانسل کی ذمہ داری ہے متحدہ عدم امارات کے دارن حکومت ابو دھابی نے سیاہوں کو کووٹ نائنٹین کی ویکسین مفت لگانے کی پیشکش کی ہے ابو دھابی کی ہیلت سرویسز کمپنی نے ایک اعلامیہ میں بتایا ہے کہ اس امارات کے جاری کردہ ویزے اور پاسپورٹ کے حامل افراد اگر سیاہتی ویزے پر ابو دھابی میں آتے ہیں تو وہ مفت ویکسین لگانے کے لیے اپنے ناموں کا اندراج کرا سکتے ہیں یو اے ای میں مجھتہ ایک ماہ کے دوران میں ایک مجھتہ پھر کرونا ویرس کے یومیا کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور ابو دھابی میں داخل ہونے والوں پر ابھی تک گھروں میں کرونٹین میں رہنے اور وقفے وقفے سے پی سی آر ٹیسٹ کرانے کی پابندی آئے گئے دوسری عمارتوں سے ابو دھابی میں آنے والے لوگوں پر بھی پی سی آر ٹیسٹ کی منفی رپورٹ دکھانا لازم ہے اسلامی جمہون جائے ایران کی پریس ٹی وی نے امریکہ کی جانب سے آزادی اظہار رائے اور صحافتی آزادی پر قدغن لگائے جانے پر سخت رد عمل دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ پریس ٹی وی کی صحافتی سرگرمیاں آئی آر پر بدستور جاری رہیں گی دوسری جانب اقوام متحدہ میں تینات ایرانی احددار نے امریکہ کی جانب سے ایرانی ویب سائٹوں پر پابندی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس اقدام کے خلاف قانونی چارہ جو ہی کریں گے واضح رہے کہ امریکہ کی فیڈر پولیس یعنی ایف بی آئی نے امریکی پابندیوں کے خلاف ورزی کے الزام میں متعدد ویب سائٹوں منجملہ پریش ٹی وی العالم ٹی وی الکوسر اور المہسرہ ٹی وی کی ویب سائٹ پر پابندی آئیت کر دی ہے ایران کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت کا یہ اقدام آزادی ادھار رائے اور آزادی ادھار بیان کی کھلی خلاف ورزی ہے اور ظلائے اولاق پر دہشت گردانہ حملہ ہے انتہا پسند سہیونیوں نے گزستہ روز بیت المقدس کے شیخ جرہ محلے پر حملہ کر کے فلسطینیوں کے گھروں اور ان کی گاریوں کو بھاری نقصان پہنچایا جبکہ پولیس نے اس محلے کے جانے والی تمام سڑکوں اور گلیوں کو بند کر دیا انتہا پسند سہیونیوں کے حملے کے بعد فلسطینی جوانوں اور سہیونیوں کے درمیان شدید چھوٹنا شروع ہو گئی جن میں کم سے کم بیس فلسطینی زخمی ہو گئے سہیونیوں نے اس محلے میں واقع شہید عمر القاسن کے گھر کو بھی آگ لگا دی فلسطینی جوانوں نے اس کالونی میں سہیونی فوجیوں کی مسلطل فائرنگ اور ساؤنڈ بم کے جواب میں دستی بم پھیکے بیت المردی سے مطالق امور کے فلسطینی وزیر نے شیخ جرہ پر ہونے والے سہیونیوں کے حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ عالمی برادری کے خاموشی کی بنا پر حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں عوضنامہ کے صفحہ پانچ پر این شمس یونیورسٹی مصر کی اسوسیئیٹ پروفیسر والا جمال الاسیلی کا تفسرہ لندن کے فہیم اختر کی کتاب گرد سفر پر شائع ہوا ہے جس میں وہ کتاب کا تعرف پیش کرتے ہوئے لکھتی ہیں گرد سفر کی عنوان سے جو سفر نامہ پیش نظر ہے اس میں مختلف ممالک کا سفر شامل ہے جیسے مصر ترکی جرمنی انڈیا بنگلہ دیش سعودی عرب وغیرہ کتاب کے متعلق کے بعد مجھے محسوس ہوا سب سے اہم چیز جو اس سفر نامے میں ہے کہ یہ اسفار محس سیاحت و تفریقیج نہیں تھے بلکہ اکثر عدوی و ثقافتی مقصد کے تحت تھے اور ہر سفر اپنا واضح مقصد رکھتا ہے اس سفر نامے میں فہیم اختر نے جن تجربات و مشاہدات کو پیش کیا ہے اس کا منظر آنکھوں میں گھون جاتا ہے انہوں نے مختلف ممالک پر بڑی صفائی کے ساتھ اپنے سفر نامے کے جوہر دکھائے ہیں مقامات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اختصار اور عجاز کا استعمال کیا ہے ان کے مقصود اسلوب کی روانی کے ساتھ نبھایا ہے بہتی سلیس اور خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ بے ساختہ داد نکل جاتی ہے فہیم اختر کی اس عدوی و ثقافتی سفر نامہ قابل داد و تحسین اور لائق مطالعہ بھی ہے اس سفر نامے کی ترتیب و اشاعت میں جناب امتیاز گورت پوری عدیب اور شاعر ممبئی صاحب کا تعبون بھی شامل ہے اس لیے امتیاز گورت پوری صاحب تعریف اور مبارک بات یہ مستحق ہے کہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اسے بہت سنقوبی انجام تک پہنچایا میں فہی بختر جیسے فعال اور ذرخیص تخلیق کار کا اس سفر نامے یعنی گردے سفر کا دن سے خیر مغتم کرتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ تخلیقی طور پر مزید فعال ہوں گے صفحے کی دوسری تحریر مولانا سراج احمد قمر سے متعلق فرمان مظاہری کی ہے جس میں وہ تلقیص کے ساتھ مولانا کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مولانا سراج احمد قمر کی پیدائش انیس سو سیتیس میں ظلہ بارہ بنکی کی کثیر آبادی والے قصب فتح پور کے محلہ فیاس پورا میں ایک عام گھرادے میں ہوئی تھی مولانا سراج احمد قمر شروع سے ہی بڑے خوش مزاج خوش اخلاق اور ملنسار تھے انہوں نے غریبوں مظلوموں کمزوروں کی تعلیم اور ان کی تعمیر اور ترقی کے لئے اپنی پوری زندگی وقف کر رکھی تھی انہوں نے آخری لمحات تک انسانیت کا درست دیا انہوں نے قوم ملت کے لئے اپنی زندگی میں بہت سے نمائی کارنامے انجام دیئے تھے ممبئی کے دیسل علاقے میں ایک مسجد اور مدرسہ بھی قیم کیا بابری مسجد کی بازیابی اور حفاظت کے لئے انہوں نے بہت سی تحریکوں میں حصہ لیا شہابانو کیس بابری مسجد ایکشن کمیٹی تحریک پیام انسانیت کی ہر تحریک میں پیش پیش رہتے تھے جب 1986 میں بابری مسجد کی حفاظت کے لئے باربنکی کے محلے پیر بٹاون کی عدقہ میں مسلمانوں کی جانب سے مظاہرہ ہو رہا تھا تو اس وقت یوپی کے کانگریسی وزیراعلا ویر بہادو سنگ نے پی ایسی کے ذریعے مظاہرین پر گولیاں چلوا دی تھی جس سے کئی مظاہرین موقع پر ہی شہید ہو گئے تھے انگینت زخمی ہوئے تھے اس گولی کارن میں شہید اور گرفتار ہوئے لوگوں کے لئے مولانا جد جہد کرنے میں سب سے آگے رہے اس لئے ان کو اس پورے واقعے کا سرخیل اور ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان پر مقدمہ درچ کر انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا اس لئے کہ کوریس حکومت یہ چاہتی تھی کہ ملک بھر مولانا نے کوریس حکومت کے ظلم و ستم کے آگے ذرہ برابر سر تسلیم خم نہیں کیا اور سینہ سپر ہو کر میدان میں ڈٹے رہے تو ان کے گھر کو قرق کر دیا گیا اس طرح عصاف کے حامل بہت کم لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے اندر قوم ملت کے لئے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں خدمت قلق کا خصوصی بس پیدا کر رکھا تھا اسی لئے وہ ہما وقت ہر ایک کی مدد کے لئے تیار رہتے تھے ان کے انتقال کے بعد سے آج تک بارہ بن کی زلہ کے مسلمانوں پکوان کا ذکر کرتے ہوئے مشہور ہوتل ادریز کی بریانی چکنے کا واقعہ بیان کیا ہے